بندہ وندہاری لال کیجے برج واللو لال کیجے الویلی سرکار کیجے گر راج دھرن کیجے شام سندر شوی امن مہارانی کیجے جے جے شریرہ دے جے جے شریرہ دے جے جے شریرہ دے تائی گورہری بھول سری کرشن چیتانیا پربھو نتیانند 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 ہري کرشن Essence ہری رام سری رہ دےگو بندہ ہري کرشن ہری رام shee رہ دےگو بندہ ہری کرشن ہری رام شیرہ دےگو بندہ Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Rama Shri Rade Govinda 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 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Rama Shri Rade Govinda Hare Krishna Hare Rama Shri Rade Govinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda چاہیے تو یہاں نہ سبھاگو تو گے یہاں کے والم دام بھی کس مرتاں تس مات سر و پریتنین وائشنوان پو جائے صدا شریفشنو پران میں آیا ہے جو بھگوان کی پو جاتو کرتا ہے کنٹ بھگوٹ بھکت وائشنوان کی اویل نہ کرتا ہے پوجہ نہیں کرتا وہ یدھارت میں بھکت ہے ہی نہیں اسے تو ساکشات دامبھک ہی سمجھنا چاہیے دامبھک مطلب جو دم بھولے کر کے بیٹھا ہے پاکھنڈی بھگوان تو بھکت کی ہی پوجہ سے اتینت سنتشت ہوتے ہیں اس لیے سرو پریتن سے وائشنوان کی ہی پوجہ کرنی چاہیے بھگوان تو پرانی ماتر کے ہردے میں ویراجمان ہے سمان روپ سے سنسار کے اڑو پرمانو میں ویعاپت ہے کنٹ پاتر بھید کے کارن ان کی اپلپدھی بھند بھند پرکار سے ہوتی ہے بھگوان نشانات کی کرنیں سمان روپ سے سبھی وستوں پر ایک سی ہی پڑتی ہیں پتھر، مٹی، گڑھا، وستر پر بھی وہی کرنیں پڑتی ہیں اور شیسا تثہ چندرکانت مانی پر بھی انہی کرنوں کا پرہاو پڑتا ہے مٹی تثہ پتھر میں نشانات کا پرہاو پرہاو پرگٹ نہیں ہوتا نشانات مطلب چندرمان وہاں گھور تمو گھڑ کے کارن عویقت روپ سے ہی بنا رہتا ہے کنٹ سوچھ اور نرمل چندرکانت مانی پر ان کی کرپا کی تنکسی کرن پڑتے ہی اس کی وچتر دشا ہو جاتی ہے ان لوک سککاری بھگوان نشانات کی کرپا کو پاتے ہی اس کا حردے پیغلنے لگتا ہے اور وہے دربی بھوٹ ہو کر بہنے لگتا ہے اس کارن چندردیو اس کے پرتی ادھیک ادھیک اس نے ہی کرنے لگتے ہیں اسی کارن اس کا نام ہی چندرکانت مڑی پڑ گیا اس کا چندرما کے ساتھ نتی کا شاشوت سمبند ہو گیا وہے نشانات سے بھند نہیں ہے نشانات کے گھڑوں کا اس میں سماویش ہو جاتا ہے اسی پرکار بھکتوں کے حردے میں بھاگوان کی کرپا کرن پڑتے ہی وہے پیغلنے لگتا ہے چندرکانت مڑی تو چاہے چندرما کی کرنوں سے بنی بھی رہے چندرکانت مڑی چاہے چندرما کی کرنوں پڑھنے کے بعد ہی چندرکانت مڑی بنی رہ سکتی ہے کین تو بھکتوں کا حردے کا پھر اسٹت نہیں رہتا وہے تو کرپا کرنوں کے پڑتے ہی پیغل پیغل کر پرہو کے پریم پیو شاڑ میں جا کر تداکار ہو جاتا ہے یہی بھکتوں کی وشیستہ ہے تبیتو گوز سوامی ترسیزا جی نے یہاں تک کہہ ڈالا بھکتوں کے سمجھنے کے لیے بھی پرہو کی کرپا کی آوشکتہ ہے جس پر بھگوان کی کرپا نہیں وہے بھکتوں کی مہمہ کو بھلا سمجھیں کیا سکتا ہے جس کے حردے میں اس رسراج کے رس سدھا میں ایک بندو کا بھی پرویش نہیں ہوا جس میں اس کے گرہن کرنے کی کنچت ماتری شکتی نہیں ہوئی وہے رسگتہ کے مرم کو سمجھیں کیسے سکتا ہے اس لیے رسک شروع منی بھگوان رسک جی کی وانی میں انہوں نے کہا بھگوان رسک کی باتیں بھگوان رسک کی باتیں رسک بنا کو سمجھ سکے نا بھگوان رسک کی باتیں بنا رسک کو سمجھ سکے نا مہا پرہو کے نوان راک کی چرتہ ندیہ کے سبھی اس تھانوں میں بھاتی بھاتی سے ہو رہی تھی اس سمجھ سبھی ویشنب شریع ادویتا چارجی کے یہاں اکترت ہوا کرتے تھے ادویتا چارج کے اس تھان کو ویشنبوں کا اکھاڑا ہی کہنا ٹھیک ہے وہاں پر سبھی نامی نامی ویشنب روپی پہلوان اکترت ہو کر بھگتی تتو روپی ید کا امیحاص کیا کرتے تھے پرہو کی پرابتی کے لیے بھاتی بھاتی کے دعو پیچوں کی اس اکھاڑے میں آلوچنا پرتیا لوچنا ہوا کرتی تھی اور صدا اس بات پر ویچار ہوتا کہ کدا چار روپی پرول شترو کس کے دوارہ پچھڑا جا سکتا ہے ویشنب اپنے بل کا ویچار کرتے اور اپنی ایسی دردشا پر آنسو بھی بہاتے بنا پششاتاپ مارگ میں آگے بڑھا نہیں جا سکتا مہا پرہو کے نوتن بھاو کی باتوں پر یہاں بھی باد بیباد ہونے لگے ادھکانش ویشنب اسی پکش میں تھے کہ نمائی پنڈت کو بھگتی کا ہی آویش ہے ان کے ہردے میں پریم کا پور روپ سے پرکاش ہو رہا ہے ان کی سبھی چیشتائیں الوکک ہیں ان کے مک کے تیج کو دیکھ کر معلوم پڑتا ہے کہ وہ پریم کے ہی انماد میں انمادی بنے ہوئے ہیں دوسرا کوئی بھی کارڑ نہیں ہے کن کچھ بھگت اس کے وپکش میں تھے ان کا کہنا تھا کہ نمائی پنڈت کی بھلا ایک ساتھ ایسی دشا کس پرکار ہو سکتی ہے کل تک تو وہ دیوی دیوتا بھکت ویشنب کی کھلیاں اڑاتے تھے سیسا ان میں اس پرکار کے پریورتن کا ہونا اسمبہ بھی ہے جرور انہیں وہی پرانا وائیو روگ فرسی ہو گیا ہے ان کی سبھی چیشنائیں پاگلوں کسی ہیں ان سب کی باتیں سنکر شریمان ادویتا چار جی نے سب کو سمبودھت کرتے ہوئے گمبھیرتا کے ساتھ کہا بھائی آپ لوگ جن نمائی پنڈت کے سمبندھ میں باتیں کر رہے ہو انہی کے سمبندھ میں میرا بھی ایک نجی انوحب سن لو تم سب لوگوں کو یہ بات تو ویدت ہی ہے کہ میں بھگوان کو پرگھٹ کرنے کے نمیت نتیگنگا جلسے شریف تلسی جی سے شریف کشن کا پوزن کیا کرتا ہوں گاؤتمی تنتر کے اس وقت پر مجھے پون وشواس ہے تلسی دل ماترین جلس ی چلوکین وار تلسی دل ماترین جلس ی چلوکین وار وکری نیتے سمات مانم بھکتے بھیو بھکت وات صلح ارثات بھگوان ایسے دیالو ہیں کہ وہ بھکتی سے دیئے ہوئے ایک چلو جل اتا ایک تلسی پتر کے دوارہ ہی اپنی آتما کو بھکتی کے لیے بھکتوں کے لیے دے دیتے ہیں اسی واقعے پر وشواس کر کے میں تم لوگوں کو بار بار آشواسن دیا کرتا تھا کل شیمت بھگوان گیتا کے ایک اشلوک کا ارث میری سمجھ میں نہیں آیا اسی چنتہ میں راتری میں میں بنا بھوجن کیے ہی سو گیا تھا سوپن میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گاور ورن کے تیجسوی مہاپرش میرے سمی پائے اور مجھ سے کہنے لگے ادوئیت جلدی سے اٹھ جس اشلوک میں تجھے شنکا تھی اس کا ارث اس پرکار ہے اب تیری من کامنا پون ہوئی جس اچھا سے تو نرنتر گنگا جل اور تلسی سے میرا پوجن کرتا تھا تیری وہ اچھا اب سفل ہو گئے ہم اب شیکری ہی پرکاشت ہو جائیں گے اب تمہیں بھگتوں کو ادھیک دن آشواسن نہ دینا ہوگا اب ہم تھوڑے ہی دنوں میں نام سنکیتن آرم کر دیں گے جس کی گھنگور تم لدھانی سے دشا ودشائیں پردھنت ہو اٹھیں گی اتنا کہنے پر ان مہا پروش نے اپنا اسری سوروپ دکھایا تمہیں کوئی اور نہیں تھے شچی نندن بشوامور ہی یہ باتیں مجھ سے کہہ رہے تھے جب ان کے اگرج بشواروپ میری پاٹ سالہ میں پڑھا کرتے تھے تب یہ انہیں بلانے کے نمت میرے یہاں کبھی کبھی آیا کرتے تھے انہیں دیکھتے ہی میرا من ہٹات ان کی اور آکرشت ہوتا تھا تب ہی میں سمجھتا تھا کہ میری من کامنا انہی کی دوارہ پور ہوگی آج سوپن میں انہیں دیکھ کر تو یہ سپشت ہو گیا اور یہ کہتے کہتے برد آچار کا گلہ بھر آیا وہ پھوٹ پھوٹ کر بالکوں کی بھانت رودن کرنے لگے بھرواان کی بھکت بسلتا کا اسمرن کر کے وہ ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے تھے ان کی ایسی تشاہ دیکھ کر انیو ویشنو کی آنکھوں میں سے آنسو نکڑنے لگے سبھی کا حرد پرہیم سے بھر آیا سبھی ویشنو کی اس بھاوی اتکرش کا اس مرن کر کے آنند ساغر میں گوتا لگانے لگے اس پرکار بہت سی باتیں ہونے کے ننتر سبھی ویشنو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اگر مہا پرہو کی دشا اب اور بھی اتک ویشت رہونے لگی انہیں اب شری کرشن قطع اور ویشنو کے ستسن کے اترکت دوسرا ویش روچ کر ہی پرتیت نہیں ہوتا تھا وہ صدا گدادھر یعنی کسی بھکت کے ساتھ بھگو چرچا کرتے رہتے ایک دن پرہو نی گدادھر پنڈسے کا گدادھر آچار عدویت پرم بھاگو ویش نو ہیں وے ہی نبد دویب کے بھکت ویش نو کے شروع منی اور آش ری داتا ہے آج ان کے یہاں چل کر ان کی پد رج سے اپنے کو پاون بن ان چاہی پرو کی ایسی اچھا جان کر گدادھر انہیں ساتھ لے کر عدویت آچار کے گھر پر پہنچ اس سمیں ستر ورش کی عوست آلے برد آچار بڑی شدہ بھکتی کے ساتھ تلسی پوزن کر رہے تھے آچار کے سر کے سبھی بال شویت ہو گئی تھے ان کے تیجوں میں مک منڈل پر ایک پرکار کی اپورو آبھا ویراج مان تھی وہ اپنے سکڑے ہوئے مک سے شد تا کے ساتھ گم بھیر سوار میں ستوت پاٹ کر رہے تھے مک سے بھگوان کی ستی کی مدر اشلوک نکل رہے تھے اور آنکھوں سے اشلو کی دھارہ بہ رہی تھی ان پرم بھاگ ورد ویشنو کے ایسے اپور بھکتی بھاگ کو دیکھ کر پرہ پرہ میں گرگ ہو گئے انہیں بھاو ویش میں شریر کی کچھ بھی سدھ بھد نہ بھاگ پرہ 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 اشلو بھاگ پرہ اشلو میں چکت ہو گدادر نے انہوں سے کہا چار آپ کیا انہرد کر رہے ہیں اتنے بھاگ 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 پرہ 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 گدادر کی ایسی بات سنکر ہستے ہوئے آچار عدویت نے اتر دیا گدادر تم تھوڑے دنوں کے بعد اس بالک کا مہتو سمجھ نے لگو گے سبھی بھائش نو ان کے چرنوں کی پوجا کر اپنے کو کرت کرت سمجھا کریں گے ابھی تم میرے سکار کو دیکھ راش کرتے ہو کالان تر میں تمہارا یہ بھرم سوتا ہی دور ہو جائے گا اسی بیچ پرہ کو کچھ کچھ واہی جیان ہوا چیتن تا پراب ہوتے ہی انہوں نے آچار کے چرن پکڑ لیے روتے روتے کہا پرہ ہو اب ہمارا ادھار کرو ہم نے اپنا بہت سا سمیں ویرث کی بکواد میں برواد کر دیا اب تو ہمیں اپنی چرن کی شرن پردان کیجئے اب تو ہمیں پریم کا تھوڑا بہت تطپ سمجھائیے ہم آپ کی شرن میں آئے ہیں آپ ہی ہماری رکشہ کر سکتے بہا پرہو چیتن کی سپرکار کی دین یک پرارتنا کو سن کر آچ بھوچک کسی رہ گئے کہنے لگے پرہو اب میرے سامنے اپنے کو بہت نہ چھپائیے اتنے دن تک تو چھپے چھپے رہے اب اور کب تک چھپے رہنے کی اچھا ہے آپ کی اب تو آپ پرکاش میں آنے کا سمیں آ گیا ہے پرہو نمائی پنڈت نے دین تا کے ساتھ کا آپ ہی ہمارے مات پتا گروہ ہیں آپ کا جب انگرہ ہوگا تب ہم سری کشنا پریم پرابط کر سکیں گے آپ ایسا آشیر بات دیجئے کہ ہم وائش نو کے سچے سیوک بن سکے اس پرکار بہت دیر تک آپ پرس پر میں دونوں اور سے دین یکت بات ہوتی رہی انت میں پرہو گزادر کے ساتھ اپنی گھر کو چلے گئے ادھر ادوائیت اچاری نے سوچا یہ مجھے چھلنا چاہتے ہیں یدی سچ مجھ میرا ستھ ست ہوگا اور یہ راتری والے مہا پروش ہوں گے تو سنکیر تن کے سمیں مجھے سوتا ہی اپنے پاس بلا لیں گے اب میرا نوک دیپ میں رہنا ٹھیک نہیں یہ سوچ کر نوک دیپ کو چھوڑ کر شانتی پور کے اپنے گھر میں جا کر رہنی لگ شری واس کی گھر سن کی تن کا آرم جی تو در پڑ مار جن بھ مہ د آ 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 موسیقی 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 प्रभु के ऐसा कहने पर सभी भक्ति स्थिर भाव से चुक्चा पेड़े एक टक होकर उत्सुकता के साथ प्रभु के मुख्चंद्र की और निहारने लगी प्रभु ने साहस करके गंभीरता के साथ कहना आरम्व किया आप लोग तो अपने परम आत्मी हैं आपके सामने गोप्य ही क्या हो सकता है मतलब छुपाने की क्या बात है इसलिए सब के सामने प्रगट न करने योग इस बात को मैं आपके समक्ष बताता हूँ जब मैं गया से लोट रहा था तब नाटिशाला ग्राम में एक शाम बरनका परम सुन्दर बालक मेरे समी पाया उसके लाल-लाल कोमल चरणों में सुन्दर नूपुर बढ़े हुए थे पैरों की उबलियां बड़ी ही सुहावनी तथा क्रम से छोटी बड़ी थी कमर में पीतांबर बढ़ा हुआ था पेट त्रिवली से युक्त और नाभी गोल तथा गहरी थी वक्षस्थल उन्नत और मास से भरा हुआ था गली की एक भी हड़ी दिखाई नहीं देती थी गले में बनमाला पता गुंजों की मालाएं पड़ी हुई थी कानों में सुन्दर कुंडर जलमल कर रहे थे वह कमल के समान दोनों मनोहर नेतनों से तिरची निगाहें तिरची निगाह से मेरी ओर देख रहा था उसके सुन्दर गोल कपलों के उपर काली काली लटे लहरा रही थी وہے مند مند مسکان کے ساتھ مرلی بجا رہا تھا اس مرلی کی منوہر تام کو سن کر میرا من میرے بش میں نہیں رہا میں بے ہوش ہو گیا اور پھر وہے بالک نہ جانے کہاں چلا گیا اتنا کہتے کہتے پرہو بے ہوش ہو گئے ان کے آنکھوں سے اشدہرہ بہنے لگی سریر کے سمپونڈ روم بلکل کھڑے ہو گئے وے مورچ تشاہ میں اس اسلوک کو پڑھنے لگے امون ندھنیا نیدنان ترانی حرے تودا لوک نمن ترین انات بندھو کرنے کا سندھو ہاہنٹ ہاہنٹ کثم نیامی کرنے کا نام رہتے ہیں تھوڑا ہوش آنے پر پھر اسے پڑھنے لگتے جیسے جیسے بھکتوں نے پرہو کو اسلوک پڑھنے سے روکا وہ تھوڑی دیر میں پرکرتست ہو گئے کر لیے جاتے اور پھر کیرتن آرمب ہوتا کیرتن میں کھول کرتار مردنگ مجیرہ آدھ سبھی باد دلائے اور سور کے ساتھ بجائے جاتے تھے پرہو سبھی بھکتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر نرط کرتے تھے اب ان کا نرط بہت ہی مدر ہونے لگا سبھی بھکت آنند کے آوش میں آ کر اپنے آپے کو بھول جاتے اور پرہو کے ساتھ نرط کرنے لگتے پرہو کے شریر میں ستمب سوید رومانچ سوربھنگ کمپ ویورنیو تتھا پرلائے آدھ سبھی ساتھ بھاو کا عدے ہوتا بھکت ان کے عدود بھاو کو دیکھ کر مقد ہو جاتے اور بھاوہ بیش میں آ کر خوب جوروں سے سنکیتن کرنے لگتے سبھی سہردے تھے سبھی کا اچت پرہو سے ملنے کے لیے سدا اچھٹ پٹاتا رہتا تھا کسی کے بھی من میں مان سممان دکھاوے پن کے بھاو نہیں تھے سبھی کے حردے شت تھے ایسی دشاں میں آنند کا پچھنا ہی کیا وہ سبھی سویم آنند سوروپی تھے بھکت پرس پر میں ایک دوسری کی وندنا کرتے کوئی کوئی پرہ میں ویول ہو کر پرہو کے پیروں کو پکڑ لیتے بہت سے پرس پر ہی پیر پکڑ کر ردن کرتے اس پرکار سبھی پریم میں کرتیوں سے شریفاس پندلت کا گھر پریم پیو دھی بن گیا پریم کا سمتر بن گیا اس پریم آرڑوں میں پرویش کرتے ہی پرتیک پرانی پریم میں پاگل ہو کر ستائی نرت کرنی لگتا تھا وہاں پرہو کے سنسگر میں پہنچتے ہی سبھی سنساری وشے ایک تم بھول جاتے تھے بھکتوں کا حردہ سویمیو تل پھڑانی لگتا تھا گدادھر ان کے پرم انترنگ تھے یہ سدا پرہو کی سیوہ میں بنے رہے تھے ایک دن یہ بھوجن کے انتر مکشدی کے نمت پرہو کو پان دے رہے تھے پرہو نے پریمہ ویش میں آ کر ادھیر بالک کی بات پوچھا گدادھر بھائیہ تمہیں بتاؤ نا میرے کشن مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گا بھائیہ میں ان کی بنا جیویت نہیں رہ سکتا تم سچ سچ مجھے ان کا پتہ بتا دے وہ جہاں بھی ہوں گے میں وہیں جا کر ان کی خوش کروں گا اور ان سے لپٹ کر خوب پیٹ بھر کروں گا تم بتا دو کہ وہ کہاں گئے گدادھر نے بات ٹالنے کے لیے کہہ دیا آپ تو ویسے ہی ویرت میں ادھیر ہوا کرتے بھلا آپ کے کشن کبھی آپ کو چھوڑ کر انجت جا سکتے ہیں وہ تو ہر سمیں آپ کے ہردے میں ویراج مان رہتے ہیں یہ سن کر آپ نے اسی ادھیرتہ کے ساتھ پوچھا کیا پیارے کشن میرے ہردے میں بیٹھے ہیں گدادھر نے کچھ دیر بعد کہاں بیٹھے کیوں نہیں اب وہ آپ کے ہردے میں ویراج مان ہیں اور صدا ہی رہتے ہیں اتنا سنتے ہی بڑے آنند اللہاز کے ساتھ پرہو اپنے بڑے بڑے نکھوں سے ہردے کو ویدارن کرنے لگے اور کہنے لگے میں ہردے پھاڑ کر اپنے کشن کے درشن کروں گا وہ میرے پاس ہی چھپے بیٹھے اور مجھے درشن تک نہیں دیتے اس ہردے کو چیٹ آلوں گا اس پرکار کرتے دیکھ گدادھر کو بہت تک ہوگا بہت 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 سے انہوں نے بینے کر کے انہیں اس کام سے روکا تب یہ بہت دیر کے بعد ہوش میں آئے ایک دن راتری میں پرہو شیعہ پر شہن کر رہے تھے گدادھر ان کی چرن سیوہ میں سلگن تھے چرن سیوہ کرتے کرتے گدادھر نے اپنا مستق پرہو کے پاد پدوں میں رکھ کر گدگد کند سے کہا پرہو اس ادھم کو کند پاپوں کے پرنام سوروپ سری کشنا پریم کی پرابتی نہیں ہوتی آپ تو دید بس لہے مجھے سادھن کا بل نہیں شوکرم کرم بھی میں نہیں کر سکتا تیت یاترہ آدھپنڈ کاریوں سے بھی میں بنچت ہوں مجھے تو ایک ماتر سری چرنوں کا ہی سہارہ ہے میرے اوپر کب کرپا ہوگی پرہو کب تک میں اسی پرکار پریم بھی ہن شسک جیون بتاتا رہوں گا پرہو بانی سن کر پرسند ہوئے آشواسن دیا گدادھر تم ادھیر مت ہو تم تو سری کشن کی اتیانت ہی پیارے ہو دین ہی تو بھگوان کو سب سے پریے ہیں بینا دین ہی بنے کوئی پرہو کو پرابت نہیں کر سکتا جنہیں اپنے شوکرموں کا جب تم سچے ہردے سے نسکینچن بن گئے وہ ایک ایک گھری کو گھنتے رہے گی کب پراتے کال ہو کب موشی پریم پرابت ہو پرتک شامے ان کی دشا پاگلوں کیسی ہوگئے وہ کبھی تو اٹھ کر بیٹھ جاتے کبھی کھڑے ہو کر نرتے کرتے کبھی پھر لیٹ جاتے کبھی آپ ہی آپ کو سوچ کر جھوڑوں سے ہستے پرابو ان کی دشا دیکھ کر بڑے پرسند ہو رہے تھے پراتے کال گنگا اشنان کرتے ہی وہ آدند میں بہور ہو کر نرتے کرنے لگے وہ پریمہ سب کو پی کر پریم کے آسب کو پی کر انمت سے پرتید ہوتے تھے مانو انہیں اس مدھومے منوں کے مدیرہ کا پون روپ سے نشا چڑ گیا ہو انہوں نے پریم رس میں نمکد ہوئے علسانے سے نیتروں سے پرہو کی اور دیکھ کر ان کے پاد پدروں میں پردام کیا کردک گتا پڑھڑ کرتے ہوئے کہے لگے پرہو آپ نے صدھم پاپی کو بھی پریم پردان کر کے اپنے پتت پاون پنی نام کا یدھارت پرچے کرا دیا آپ کی کرپا جیو پر صدا اہد کی ہی ہوتی ہے مجھ سادہ نہین کو بھی دوساتی پریم کی پردی تک پہنچا دیا آپ کو سب سامرت ہے اب سب کچھ کر سکتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں پرہو نے ان کی درشاہ دیکھ کر ادھیرتہ کے ساتھ کا گدادھر کرپالو سری کرشن نے تمہارے اوپر بڑی کرپا کیے ہیں اب تم ان سے میرے اوپر کرپا کرنے کیلئے پرارتنا کرو گدادھرنی اتینتی دیل بھاو کے ساتھ کا پرہو میں تو آپ کو ہی اس کا کارل سمجھتا ہوں اس پریم کو آپ کی ہی تیاکہ پھل سمجھتا ہوں آپ سے بھی بھند کوئی دوسرے کرشن ہے اس کا مجھے پتہ نہیں یہ کہتے کہتے گدادھر پریم میں بیوھل ہو کر اٹھونے لگا شکلامر بھرمچاری نے بھی گدادھر کی ایسی دشا دیکھی ان کے انتہک کڑ میں بھی پریم پرابتی کی اچھا اچھپن ہو گئی وہ بھی گدادھر کی بات اپنے آپ کو گھول کر پریم میں انمت ہونا چاہتے تھے ان کا حردی بھی پریم کے آسف کو پان کرنے کیلئے ادھیر ہوٹا دوسرے دن وہ بھکشا کر کے آ رہے تھے راستے میں گنگا جاتے ہوئے پرہو مل گئے پرہو کو دیکھتے ہی ویو بھرد بھرمچاری ان کے پیروں سے لپٹ گئے پرہو نے سنکوچ پرگھٹ کرتے ہوئے کہ میں آپ کے پتر کے سمان ہوں آپ نے بال لکال سے ہی پتا کی بھاعت میرا لالن پالن کیا ہے اور گودھ میں لے کر پریم پرورک کھلایا ہے آپ یہ انردھ کیوں کر رہے ہیں کیوں میرے اوپر پاپ چڑھا رہے ہیں پرہو کی ان باتوں کو سن کر کاتر بھاو سے بھرمچاری جی نے کہا پرہو اب ہماری بہت چھلنا نہ کیجئے اس ویرد کے جیون کو بتاتے بتاتے بردھا عوستہ سمی پاپ چکی اس شریر کو بھانتی بھانتی کے کشت پہنچا کر کاشی کانچی اونتی کا آدھ سبھی پبتر پوریوں پنی تیرتھوں کی پیدل ہی جاترہ کی گھر گھر سے مٹھی مٹھی اند مانگ کر ہم نے اپنی جیو کا چلائی اب تو ہمیں سی کشن پریم کا عدکاری بنا دینا چاہیے اب ہمیں کسی بھی پرکار پرہو پریم پرابت ہو یہی پوچھ پاد پدموں میں بینیت پرارتنا ہے بھرمچاری جی کی باتیں سنکا پرہو کچھ بھی نہیں بولے وہ بھرمچاری جی کو دیکھ کر مند مند بھاو سے کھڑے مسکرہ رہے تھے بھرمچاری جی پرہو کی مسکرہت کا عرط سمجھ گئے وہ ادھیر ہو کر اپنے آپ ہی کہے اٹھے پرہو ہم تیرت یاتراؤں کا کتھن کر کے اپنا ادھکار نہیں جتا رہے ہیں ہم تو دیر بھاو سے ایک ماتر آپ کی شرن ہو کر پریم کی یاچنا کر رہے ہیں ہمیں سری کشن پریم پردان کیجئے اچھا پرہو کے بھاو عویش میں سپ نکل پڑے لیو دیا دیا جاؤ بس اتنا کہنا تھا سننا تھا کہ بھرمچاری جی سب کچھ بھول کر پریم عویش میں بھر کر پاگلوں کی طرح نرط کرنے لگے نرط کرتے کرتے انمت کی بھاں تی مک سے کچھ پڑاپ ساوی کرتے جاتے تھے پرہو ان کی ایسی وچھت دشاہ دیکھ کر پریم میں گلدت ہوئے ان کی جھولی میں سے دھان وچھت بھکشا کے سوکھے چاولوں کو نکال نکال کر چوانے لگے مانو سودامہ کے پرتی پریم پرگھٹ کرتے ہوئے کشن ان کے گھر کی چاولوں کی کنی کو چوا رہے ہو ان دونوں کے اس پرکار پریم میں بیوہار کو دیکھ کر سبی ترشا چکت سے ہو گئے اور بار بار پرہو کے پریم کی پرشنسہ کرنے لگے شکلام بچ برہمچاری جی بھی اپنے کو کرت کرتے سمجھ کر پریم میں بے ہور ہوئے اپنی کھٹیاں میں چلے گئے اس پرکار بھکتوں کے ہردے میں پرہو کے پرتی ادھک ادھک سممان کے بھاو بڑھنے لگے پرہو بھی بھکتوں پر پہلے سے ادھک پریم پردرشت کرنے لگے شیواز پرنبیت کے گھر سمکیتن کا ارمب ماغ ماس میں ہوا تھا پرنت دو ہی تین مہینے میں اس کی چرچہ چاروں اور پھیل گئی بہت سے درشنار تھی سمکیتن دیکھنے کی اس رکتہ سے راتری میں شیواز پنڈت کے گھر آنے لگے کنٹو سمکیتن کے سمیں گھر کا فاتک بند کر دیا جاتا تھا اس لیے سبھی پرکار کی لوگ بھیتر نہیں جا سکتے تھے بہت سے لوگوں کو تو نراش ہو کر ہی دوارپڑ سے لوٹنا پڑتا تھا سمکیتن میں خاص خاص بھکتے ہی بھیتر جا سکتے تھے اس سمیں سمکیتن کا یہی نیم نردھارت کیا گیا تھا دھیر بھاو نندانتو نیت نپن آیا دیواز تُوانتو لکشمی سما وشت گچة تُو آیا تے چھم ادھیایی وَوَا مَرَنَ مَسْتُ يُوْغَانْتَرِوَا نیایات بَتَ پْرَوِ چَلَنْتِ پَدَمْ نَدھیرَا بھر تاری نیتی شتک نیتی نپڑ پُرُش چاہے نِنَّا کرے چاہے اسطُتِ لکشمی چاہے رہے یا سویچھا پُرْوَ کَحِنْ اَنْنَتْرِ چَلِی جَائے چاہے آج ہی مرتیو آ جائے یا یگوں تک جیویت بنے رہے دھیر پُرُش ان سب باتوں کی تنک بھی پرواہ نہیں کرتے انہوں نے دھرم سمجھ کر جس کام کو گھرڑ کیا ہے اس سے وہ کیسی بھی بپتی پڑھنے پر وچھرت نہیں ہوتے نیوموں کا بندھن سب کو اکھرتا ہے سب ہی پرانی نیوموں کے بندھنوں کو پریتیاک کر کے سوادھین ہونا چاہتے ہیں فریڈم اس کا کارن یہی ہے کہ پرانی ماتر کی اُتپتی آنند اتھوہ پرےم سے ہوئی پرےم میں کسی پرکار کا نیوم نہیں ہوتا پرانی ماتر کو پرےم پیوش کی ہی پپاسہ ہے سبھی اسی پرم پریے پی کے ابھاو میں ادھی ہوکا چھٹ پٹاتے سے نجر آتے ہیں اور سبھی پرکار کے بندھنوں کو چند بھن کر کے اس کے سمیر تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن تو بینا نیوموں کا پالن کیے اس تک پہنچنا بھی تو اسمبھو ہے پرےم کے چاروں اور نیوم کی پریخہ خود ہی ہوئی ہے بینا اسے پار کیے ہوئے کوئی پرےم پیوش تک پہنچ ہی نہیں سکتا یہ ٹھیک ہے کہ پریم سویم نیوموں سے عطیت ہے اس کے سمیر کوئی نیوم نہیں کنٹو ساتھ ہی وہ نیوم کے بینا پرابط بھی تو نہیں ہو سکتا ایک وار کسی بھی پرکار سہی پریم سے پرتک ہو گئے الگ ہو گئے اتھوہ اپنے کو اس سے الگ مان ہی بیٹھے تو بینا نیوموں کی سہتہ کے اسے پھر سے پرابط نہیں کر سکتے پریم کو پرابط کرنے کا ایک ماتر سادھن نیوم ہی ہے جو پریم کے نام سے نیوموں کا اُلنگھن کر کے وشے لولپ تاکے وشیبود ہو کر اپنی اندریوں کو ان کے پریے بھوگوں سے ترپت کرتے ہیں وہ تو ساکشات پاکھنڈی دم بھی ہیں پریم کے نام سے اندریے واسنہ کو ترپت کرنا ہی ان کا پرمچرم لکش ہے پریم تو کلپ ترو ہے اس کی اپاس نہ جو منشع جس بھاو سے کرے گا اسے اسی بستو کی پرابطی ہوگی جو پریم کے نام سے اچھے اچھے پدارتوں کو ہی چاہتے ہیں انہیں وہ ہی ملتے جو پریم کا بہانہ بنا کر سندر سندر وشے بھوگنا چاہتے ہیں انہیں اس کے اچھا نسار وشےوں کی ہی پرابطی ہوتی ہے لیکن تو جو پریم کے نام سے پریم کو ہی چاہتے ہیں اور پریم کے سوا جدی تلوکی کا راج بھی ان کے سامنے آ جائے تو اسے بھی پیچھے ٹھکرا دیتے ہیں بہتہ لوگوں کو کہتے سنا ہے سورگ کے سکھوں کی تو بات ہی کیا ہم تو موکش کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں سندر مٹھائی کو دیکھ کر ہی جس کے مک میں پانی بھراتا ہے وہ سورگ کے دب دب بھوگوں کو بھلا کیسے ٹھکرا سکیں گے وہ اگی پروش سورگ کے سکھوں سے انوکی ہیں جس نے چرکال تک نیموں کا پالن ہی نہیں کیا ہے اس کا چت اپنے وش میں ہو کیسے سکے گا جس نے چرکال تک نیموں کا پالن نہیں کیا ہے اس کا چت اپنے وش میں ہو سکے گا وہ کبھی پریمی بن سکے گا اس کا انوان ترکال میں بھی نہیں کیا جا سکتا ٹینوں کال میں نیموں کا پالن کرنے میں سبھی کو جھجلا ہٹ ہوتی ہے کنت جو دھیر پروش ہیں جن کے اوپر پرہو کی کرپا ہے وہ تو من کو مار کر اچھا کے بردھ بھی نیموں کا پالن کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے نیموں کے پالن سے ان میں دھڑتا تطپرتا نمبرتا دینتا اور سہنشیلتا آدھیں سدھرتیاں آنے لگتی ہیں جو نیموں سے جھجلا کر انہیں چند بھن کرنا چاہتے ہیں ان کے حردے میں پہلے تو نیموں کے پرتی دویش اتپند ہوتا ہے دویش سے اس نیم کے بردھ پرچار کرنے کی اچھا اتپند ہوتی ہے دویش بدھی سے کسی کے بردھ پرچار کرنے سے کروڈ اتپند ہوتا ہے کروڈ سے اس کام میں اتنی ادھک آسکتی ہو جاتی ہے کہ اس کے بردھ پرچار کرنے کی لیے وہ برے برے گھلت اپائیوں کو بھی کام میں لانے لگتا ہے ان برے کاموں سے ہی اس کا سروسو ناش ہو جاتا ہے مہا پرہو کا کیتن بند مکان میں ہوتا تھا ایسا اس سمیں بھکتوں نے نیم بنا رکھا تھا کہ اندھکاریوں کے پہنچنے سے بھابوں میں سانسارکتہ کا سماوش نہ ہونے پاوے لوگوں کے ہردےوں میں سنکیتن کو دیکھنے کی اس سکتہ اتپند ہوئی انہیں یہ نیم بہت اکھرنے لگا انہیں پرہو کے اس نیم کے پرتجھجلات ہونے لگی جو شدہ بانتے وہ تو اپنے من کی جھجلہ ہٹ کو روک کر دھیری کے ساتھ پرتکشا کرنے لگے اور کیرتن کے انت میں انہوں نے نمبر دا پوروک کیرتن میں پرویش کرنے کی پرارتنا کی انہیں اہکاری سمجھ کر دوسرے دن سے پرویش کرنے کی انمتی مل گئی اور وہ اسی نیم پالن کے پرہاو سے جیوان میں اتر 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 اُننتی کرتے ہوئے سدھرتیوں کی بردھی کے دوارہ پرہو کے پاتھ پجموں تک پہنچ گئے کتھو جو اس نیم کے کارن اپنی جھجلہ ہٹ کو نہیں روک سکے انہیں سنکیتن کے پرتی دویش اتپن ہوا دویش کے کارن وے ویشنو کے شتو بن گئے سنکیتن کے بردھی پرچار کرنے لگے اور سنکیتن کو نشٹ کرنے کے لیے بہاتی بہاتی کے برے برے اپائے کام میں لانے لگے ان کے کروڑ کرموں کے دوارہ سنکیتن نشٹ نہیں ہوا پرتیت ویرود کے کارن اس کی تو ادھکاردک بردھی ہی ہوئی کنٹو وے دوشت سبحاب کے منوشی سویم ادھو گرتی کے ادھکاری ہوئے انہوں نے شب نیم کے پرتی اسحشرتہ کے بھاو پردشت کرت کے اپنے آپ کو گڑھے میں گرا دیا ان ویرودیوں کے کارن ہی سنکیتن دیش ویابی بن سکا اس پرکار ان دوشت پرسوں کے ویرود سے بھی مہا پرشوں کے ست کاریوں میں بہت سی سہتہ ملتی ہے اس لیے ست پرشوں کے شب کرموں کا دوشت پرکڑتی کے پرش کتنا بھی برود کریں وے اس سے گھولاتے نہیں کنٹو اس برود کے کارن اور بھی دونے ادھک سہا کے ساتھ اس کاریوں میں پردھت ہو جاتے ہیں سنکیتن کے برودیوں نے سنکیتن کو روکنے کے لیے بہاتی بہاتی کے اپائے کیے لوگوں میں ان کے پرتی برے بھاو ادھپن نے کیے اس کی انیکوں پرکار سے نندہ کی کنٹوے سبھی کاموں میں اس پرکار مہا پرہو اپنے پریمی بھکتوں کے سہتہ سری کرشن سنکیتن میں سدہ سلن رہنے لگے کنٹو کچھ بہرمک برتی والے پروش سنکیتن کے برودی بن گئے رات تریور سنکیتن ہوتا بھکتگڑ جو رو سے ہری بول ہری بول کی دھنی کرتے آس پاس کی لوگوں کے نندرہ سکھ میں بھگت پڑتا اس لیے بھاہتی بھاہتی سے کیتن کی برودی بھاو پھیلانے لگے کوئی کہتا یہ لوگ پاگل ہو گئے تب ہی تو راتی پر چلاتے ہیں کیا وطا میں ان کے کان سونا بھی حرام ہو گیا ہے کوئی کہتا سب ایک سے بڑھ کر ایک اکھٹے ہو گئے گیان یوگ تک جب میں تو بھدی کی آوشکتہ ہوتی ہے پریشن کرنا پڑتا ہے اس میں کچھ کردہ دھنا تو پڑتا نہیں چلاتے رو چلاتے رو چلاتے رو چلانا ہے سب ہی ایک مل کر کے چلاتے جا رہے ہیں کوئی بیچ میں کہے اٹھتا اجی ہتیا کی جڑ تو یہ شریف آسیا کا بامن ہی ہے بھیگ کے روٹ لگ گئے اس کو مانگ کر کھاتے ہیں مستی آ گئی ہے چار پیسے پاس میں ہو گئے انہی کی گھرمی کارن رات تو اگر چلاتا رہتا ہے اور بھی دس بیس بے کا لوگ کو اکھٹا کر لیا ہے اس کے پیچھے ہم سبھی لوگ کا ناش ہوگا اتنے میں ہی ایک کہنے لگا میں نے آج ہی سنا ہے راجہ کی طرف سے دو ناویں سبھی کیتن کرنے والوں کو باندھ کر لے جانے کیلئے آ رہی ہیں ساتھ میں ایک فوج بھی آوے گی جو شریف آس کے گھر کو توڑ پھوڑ کر گنگا جی میں بہا دے گی اور سبھی کیتن کرنے والوں کو پکڑ لے جائے گی اس بات سے بہیویت ہو کر کچھ لوگ کہنے لگے بھائی اس میں ہمارا تو کچھ دوست ہے ہی نہیں ہم تو ساپ ساپ کہہ دیں گے ہم کیتن میں جاتے ہی نہیں امک امک لوگ کے والے بند کر بھی تو پتہ نہیں کیا 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 کرتے کچھ لوگوں نے سمتی دی جب تک پھوجنا آنے پاوے اس سے پہلے ہی کاجی سے جا کر کیتن کی شکایت کراوے اور اس سے جتاوے کہ اس بید برد اشاستری کار میں ہماری برکل سمتی نہیں ہے جی نہ جانے اسریوں کو ساتھ لے کر کیا کیا کرم کرتے رہتے معلوم پڑھتا ہے یہ لوگ بام مار کی پدتی سے پنچ مکاروں کے ساتھ اپاسنا کرتے اوپر سے لوگوں کو صدانے کیلئے تو جھوڑ جھوڑ سے سری کشن کیتن کرتے ہیں بیتر ماس مدرہ مچھلی میتن آدھ بام مارگیوں کے ساتھ لوں کا پریوک کرتے اس سے یہی ٹھیک ہوگا کہ پہلے سے ہی کاجی کو بتایا ہوئے یہ بات لوگوں کو پسند آگئی اور کچھ لوگوں نے جا کر نوط بیپ کے کاجی کے سامنے سنکیتن کی شکایت کی سب باتیں سنکر کاجی نے کہہ دیا آپ لوگ کسی بات کی چنتہ نہ کریں ہم کیتن کو بند کرا دیں گے اس اتر کو سنکر شکایت کرنے والے پرسندہ کوروک اپنے اپنے گھر لٹ آئے اب تو باجان میں سنکیتن کے سمبند میں بہت بہت کی ابواہیں اڑنے لگی کوئی کہتا ہے اس کے جوڑ جوڑ سے چلانے سے بھاگوان بھی ناراض ہو جائیں گے اور اس کے پرنام سوروپ سمپونڈ دیش میں دربک شکال پڑ جائے گا کوئی اس کی بات کا نمبرتہ کے ساتھ خندن کرتا وہ کہتا یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی کہ بھگوان ناراض ہو جائیں وہ گھڑ گھڑ بھی آپی انتری آمی یہ سب کے بھاو کو جانتے اور سب کی سہتے ہیں کن تو یدی بھی دھیری دھیری نام اسمن کریں تو اس میں پنڈے نہ ہوگا راتور ہا 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 ہو ہو مچاتے رہنے سے کیا لاب اسی سمیں کوئی اپنے ہردے کی جلن کو شانت کرنے کے بھاو سے دویش بودھی سے کہتا اب دو ہی چار نو کی بات ہے یار اپنی بھگتی اور سنکیتن کا مجھا مل جائے گا یہ شریباز کی کھیر نہیں ہے ان سبھی باتوں کو شریباز پنڈت بھی سنتے روز روز سننے سے ان کے مند میں بھی کچھ کچھ بھے اتپن ہوا وہ سوچنے لگے گوڑ دیش کا راجہ ہندو تو ہے نہیں ہندو دھرم کا بیرودھی یون ہے یدی وہ ایسا کرے تو کوئی آشن نہیں پھر ہمارے بہت سے ہندو بھائی ہی تو سنکیتن کے برودھ کاجی کے پاس جا کر شکایت کر آئے ایسی ستھی میں بہت سمبھب ہے ہم سب لوگوں کو بھانتی بھانتی کے کشت دیے جائے لوگوں کے مک سے ایسی ایسی باتیں سور کر کچھ بھولے بھگت تو بہت ہی در گئے وہ شریباز پنڈت کے پاس آ کر سلاہ کرنے لگے اب کیا کرنا چاہیے کوئی کوئی بھائیویت ہو کر یہاں تک کہنے لگے یدی ایسا ہی ہے تو تھوڑے دنوں کے لیے ہم لوگوں کو دیش چھوڑ کر کہیں بہار چلے جانا چاہیے ان سب کی باتیں سنکر شریباز پنڈت نے کہا بھائی اب جو ہونا ہوگا سو ہوگا شری نشنگ بھگوان سب بھلا کریں گے ہم تو سری کشن کرتن کریں گے ہی کریں گے دیکھا جائے گا جو کشن آبے گا سہیں گے شریباز پنڈت نے بھاکتوں کو اس بھاہت سمجھا دیا کنٹ ان کے من میں جرور تھوڑا بھے بنا رہا تو بھی انہوں نے اپنے منوگت بھاہو کو پرہو کے سامنے پرگھٹ نہیں کیا پرہو تو انتریہ میں سب کے بھاہو کو سمجھ دے والے انہوں نے بھاکتوں کے بھاہو کو سمجھ لیا کہ یہ یمن راجہ کی کارن کچھ بھائیویت سے ہو گئے اس لیے انہیں نربح کر دینا چاہئے ایک دن پرہو نے اپنے سمپون شریر میں سگندھ چندن لگایا گھوگرالے کالے کالے سندر والوں میں سگندھ تیل ڈالا مولیوان سوچ مہین وستر پہنے اور ساتھ میں دو چار بھاکتوں کو لے کر گنگا کناری کی اور چل پڑے ان کے ارون ادھر پان کی لالی لگنے سے اور بھی اتیدک ارون بن گئے نیتروں میں سے پرسنتہ پرکاشت ہو رہی تھی مک کمل شرط پورنما کے چندرما کے سمان کھلا ہوا تھا وہ مند مند مسکان کے ساتھ بھگتوں کے آنند کو وردھن کرتے ہوئے گنگا جی کے گھاٹوں پر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے جو ساتھک پرکرتی کے بھگوٹ بھگت تھے بیتو پرہوک کی عدود روپ لابند کو دیکھ کر منی من پرسند ہو رہے کنٹ جو بھرمک پرتی کے نندک پرشتے وہ آپس میں بھاٹی بھاٹی کی آلوچنا پرتی آلوچنا کرنے لگے پرسپر میں دوسرے سے کہنے لگے یہ نمائی پنڈت بھی عجیب آدمی معلوم پڑتا ہے اسے بلکل بھی بھے نہیں شمکون شہر میں ہلا ہو رہا ہے کل سے نہ پکڑنے آوے گی سب سے پہلے نمائی پنڈت کو باندھ کر ناپ پچڑھایا جائے گا ان سو پاتوں کو سننے پر بھی یہ راج پتر کے سمان بندھن کر ہستہ ہوا پان کھاتے ہوئے گھوم رہا ہے اس کے چہروں پر سڑکن بھی نہیں ہے بڑا عویتر پرش ہے کوئی کوئی کہتا جی سب جھوٹی باتیں نہ پھو جاتی ہے نہ آو آ رہی ہے سب چندو کھانے کی گپے ہیں دوسرا اس کا جنوں سے کھنڈن کرتا ہے ہرے واسا باپ آپ گپے ہی سمجھ رہے ہیں کل کاجی صاحب سویم کہتے تھے ہاتھ کنگنے کو آر سی کیا کل آپ پرتکش دیکھ لینا اس پرکار لوگ بھاتی بھاتی سے اپنے اپنے انمانوں کو دوڑا رہے تھے مہا پرہو بھکتوں کے ساتھ آنند میں بیہار کر رہے تھے کسی بیچے ایک پرہو کے پرانے پرجت پنڈت گنگا جی پر سندھیا اوزن کرتے ہوں ملے پرہو کو دیکھ کر انہوں نے پرنام کیا پھر آپس میں بارتالاپ ہونے لگا باتو ہی باتو میں پنڈت نے کا بھائی سن رہے ہیں تمہیں پکڑنے کے لیے راجہ کی طرف سے سینہ آ رہی ہے سمپون شہر میں اس کی پرم گرم اپواں ہے یادی ایسی بات ہے تو تم کچھ دن کے لیے نوودیپ چھو کر کہیں انیتری چلے جاؤ راجہ کے ساتھ بھروت کرنا ٹھیک نہیں ہے پھر ایسی راجہ کے ساتھ جو ہمارے دھرم کا سویم بھروتی ہو ہماری رائے تو یہی ہے کہ سمیں تمہیں میدان چھو کر بھاگ جانا چھاہیے آگے تم جیسا اچھی سمجھو مہا پرہو نے اپکشاہ کے ساتھ کہا جی جو ہوگا سو ہونے تو اب گوڑ دیش چھوڑ کر اور جا ہی کہاں سکتے ہیں یادی دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں کیا بادشاہ سینہ بھیج کر ہمیں پکڑ کر نہیں مگا سکتا اس سے یہی اچھے ہیں یہی اچھے ہیں جو کچھ دکھ پڑے گا سہیں گے شب کاموں کی ایسے سمیں میں ہی تو پرکشاہ ہوتی ہے شب کاموں کی ایسے سمیں میں ہی تو پرکشاہ ہوتی ہے دکھ ہی تو دھرم کی کسوٹی ہے دیکھتا ہے کتنے اس پر کھرے اترتے ہیں یہ سنکر پنڈت چپ ہو گئے پرہو شیواز پنڈت کی مکان کیور چل پڑے شری نرسیگہ ویش کم کم سنگہ ستتا کم نرسدرشا پردیو چترم گرہی تو نیتا دھرک کواپ جیوود بھوت مپنیا می دیو سمپرابت ایشاہ چاپم 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 نچا پیتیا حا 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 کرکشتوم نکھانا مِتْتَمْ دَيْتِنْدْرَوَكْشَحَ مِتْتَمْ دَيْتِنْدْرَوَكْشَحَ مُکْرَئیر جَدْبْ بھیوان یہ سنو یاد حرنہ کشب اپنے سیوک سے پوچھتا ہے کون ہے کون ہے سیوک کہتا ہے پرابوس سنگ ہے سنگ ہے تب پوچھتا ہے تب کیا ہوا سنگ ہے تو آنے دو ہونے دو سیوک کہتا ہے پرابوس اس کا شریر منسج کے سمان ہے یہی تو مہاناشر کی بات ہے یہ سن کر حرنہ کشب کہنے لگا اس پرکار کہا ادھود جیب تو آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا اچھا اسے میرے پاس لے آؤ جلدی سے سیبک بول اٹھا دیکھئے پرابو وہ سویم ہی آگئے ہنلا آکش اپنے جلدی سے دھنوش مانگتے ہوئے کہا دھنوش دھنوش نوکروں کی تو بدھی برشت ہو گئی انہوں نے کہا اس کے پاس دھنوش نہیں ہے اوہو اس کے تو پڑے پڑے کرکش نکھیں وہ لوگ اتنا ہی کہہ رہے تھے کہ نرسنگ بھگوان نے اپنی کٹھو اور تیکش نکھوں سے ڈیتیندھ رنہ کشپ کے وکشستر کو ودیر کر دیا ایسے نرسنگ بھگوان ہم لوگوں کی رکشہ کریں شریفات پنڈت نرسنگ بھگوان کے اوپاسک تھے وہ اپنے پوجہ گرہ میں بیٹھے ہوئے بھکتی بھاو سے نرسنگ بھگوان کا وزوط پوجن کر رہے تھے اتنے میں ہی انہوں نے اپنے گھر کے کیوانوں پر جوڑ سے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی کیوانوں کو کھڑ کھڑا رہا ہے شریفات کا دھیان بھنگوہ وہ در سے گئی کہ کیوانوں کو ہی جوڑ سے کون کھڑ کھڑا رہا ہے انہوں نے پوچھا کون ہے باہر سے آواز آئی جس کا تم پوجن کر رہے ہو جسے اب تک اپرتکش مان کر پوجہ کرتے سے اسے پرتکش دیکھ لو یہ سنکر شریفات پنڈت کچھ سٹ پٹا سے گئے انہوں نے دھڑتی دھڑتی کیوان کھولے اتنے میں ہی شریفات کیا دیکھتے ہیں کہ ادھڑت روپ لاؤن سے یکت شچیدندن شریفشوامبر نربہ بھاو سے پوجہ گرہ میں چلے جا رہے ہیں وے جاتی پوجہ کے سنگھاسن پر ویراجمان ہو گئے شریفات پنڈت کو ایسا پرتیت ہوا کہ ساکشاد وشنو بھگوان وشنو بھر کے روپ میں پرگٹ ہوئے ہیں ان کے چار ہاتھوں میں شنگ چکر گدہ پتم ششوبت ہو رہے ہیں گلے میں ویجنتی مالا پڑی ہوئی ہے ایک بڑے بھاری مت سنگھ کی بھاعت بار بار ہنکار کر رہے ہیں شریفات پرہو کے ایسے بھینکر روپ کو دیکھ کر بھائیویر سے ہو گئے بھگوان کے سنگھاسن پر بیٹھے پرہو کو گھور گمبیر سوار سے سنگھ کی بھگوان کے سنگھاسن پر بیٹھے پرہو گھور گمبیر سوار سے سنگھ کی بھاد دھارت ہوئے کہیں لگے شریفات ابھی تک تم نے ہمیں پہچانا نہیں ناڑا ادویتا چارتو ہماری پریشا کرنے کے نمیت شانتی پر چلے گئے تمہیں کسی پرکار کا بھین نہ کرنا چاہیے ہم ایک ایک دشت کا بھناش کریں گے بھکتوں کو کشت پہنچانے والا کوئی بھی دشت ہمارے سامنے بچ نہ سکے گا تم گھولاؤ مات شاند چت سے ہمارے ستی کرو کرو استی پرہو کے اس پرکار آشوہ سنگ دینے پر شریفات پنڈت کچھ دیر بعد پریمے بیولو کر گذوڑکنٹ سے پرہو کی استی کرنے لگے نو میڈیا تے بھرہ پوشے تڑ دم برائی گنجا و تانس پری پیچھل سن مکھائی وانیا سرجے کaval ویتر ویشان ویڈو لکشم شریے مردو پدے پشو پانگ جائے شمد بھاگوات ہے بھکت ویہاری بھاگوان آپ پرسند ہو میں آپ کی ستھی کرتا ہوں پربو آپ کی میگ کے سمان سلونی شام سندر مورتی ہے شریر پر بجلی کے سمان چمکیلا پیتامبر شوبھائی مان ہے گنجاوں کے آگوشنوں سے میور پچھ کے مکٹ سے آپ کا شری مکھ دیدی پیمان ہے گلے میں بنمالا ویراج رہی ہے ایک ہاتھ میں دہی بھات کا کور لیے ہونے سے تتہا ان اس تھانوں میں لکٹی، نرسنگھا اور مرلی سے آپ کی شوہاں اتھیانتی بڑھی ہوئی ہے آپ کے چرن یوگل بڑے ہی کومل ہیں اور نند بابا کو آپ پتا کہہ کر پکارتے ہیں ایسے آپ کے لیے کیول آپ کی ہی پرابتی کے نمت میں آپ کو پڑام کرتا ہوں اس اسلوک کو پڑھنے کے انتر وہ دین بھاو سے کہنے لگے بشوہ مر کی جائے ہو بشوہ روپ اگرچ کی جائے ہو شچی نندن کی جائے ہو جگنات پریے کی جائے ہو گاور سندر کی جائے ہو ملن موہن کی جائے ہو نسنگ بھے بھنجن پرہو کی جائے ہو اتنے دنوں سے میں اجیان کی اندھکار میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا آج گروہ روپ سے پرابوساکشات آپ کے درشن ہوئے آج آپ نے اپنا اسکری سوروک پرکھٹ کر کے مجھ پامر پرانی کو پرم پاون بنا دیا آپ ہی بھرمہ ہیں وشنو ہیں شب ہیں سشتی کی آدھکرن آپ ہی ہیں آپ کی جائے ہو صدا جائے ہو شریف آس کے اس پرکار اس دوتر پاڑ کرنے پر پرہو نے آگیا دی تم اپنے سمپون پریبار کے سہت ہماری پوجا کرو اور ہم سے منوب آنچت وردان مابو پرہو کی آگیا شروع دھار کر کے شریف آس پنڈت نے اپنے گھر کی سمپون استریوں کو بال بچے داس داسیوں کو اکترت کیا اور سبھی مل کر آنند اللہز کے ساتھ پرہو کی پوجا کرنے کے لیے عدد ہو گئے پتہ کی سمان پوچ جبرد شریف آس پنڈت اس بات کو بلکل بھول گئے کہ یہ ہمارے مطر منڈل جگنات مشت کے چھوٹے پتر ہیں جنہیں ہم نے گودی میں کھلایا ہے اور جو ہمارا صدا پتہ کی سمان سمان کرتے ہیں اس سمیں انہیں یہ پونڈ بھاو ہو گیا تھا کہ ساکشہ نرسنگ بھگوان ہی پرگٹ ہوئے ہیں اس لئے مشنوب پوچہ کے جتنی سامگریے کترت کی تھی وہ سب کی سب پرہو کی پوچہ میں لگا دی شریف آس کے شریف آس کے گھر کی اسریوں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے پرہو کے گلوے مالائے پہنائیں ان کے مستق کی اوپر پشپ چڑھائے سہشتھان پرنام کیا پرہو نے بھی ان کے مستق اوپر اپنا چڑھ رکھ کر آشیر واد دیا تم سب کی ہم میں بھکتی ہو تم سب کی ہم میں بھکتی ہو اس پرکار سبھی نے مل کر بھکتی بھاو کے ساتھ پرہو کا پوچن کیا اس کی انانتر جھوڑوں سے ہمکار کرتے ہوئے پرہو نے گمبھیل سورمے کاشیواس تمہیں چنتہ نہیں کرنی چاہیے تم اندنی بھاو سے ہمارا ہی تو اس پرنا کیتن کرتے ہو پھر ڈرکی کیا بات بادشاہ کی طاقت ہے جو ہمارے برد کچھ کر سکے گا یدی ویش نبوں کو پکڑنے کے لیے ناو آویں گی تو سب سے پہلے ناو میں ہم ہی چڑھیں گے اور جا کر بادشاہ سے کہیں گے کہ تم نے کیتن روکنے کی آگیا دی ہے یدی کاجیوں کے کہنے سے تم نے ایسا کیا ہے تو نہیں یا بلاؤ اور وہ اپنے شاستر کے بشواس کے انسار پرارتنا کر کے سبھی سے اللہ یا خدا کہلوائیں نہیں تو ہم سبھی ہندو یون پسو پکشی آدھ جیووں سے کرشن کرشن کہلاتے ہیں اس پرکار سبھی جیووں کے مقصے سری کرشن کیتن کرا کر ہم سنکیتن کا محت پرکاشت کریں گے اور یونوں سے بھی بھی وہ نہ مانے گا تو ہم اس کا سنگھار کر دیں گے تم کسی بات کی چنتہ نہ کرو نربے رہو ہم تمہیں ابھی بتاتے ہیں کہ یہ سب کس پرکار ہو سکے گا اتنا کہہ کہ پرہو نے شیواز پنڈت کی بھتی جی کو اپنے پاس بلائیا اس کا نام نارائنی تھا اس کی عوستہ لگوگ چار ورش کی ہوگی پرہو نے اپنے پاس بلا کر کہا بیٹی نارائنی تم سری کشن پرہو میں انمتھ ہو کر ردن کرو بس اتنا کہنا تھا اس بچی کا سننا تھا کہ چار ورش کی بھال کا سری کشن پرہو میں مرجت ہو کر گر پڑی ہاں کشن ہاں کشن کہہ کر ردن کرنے لگی اس کے اس پرکار ردن کو سن کر سبھی سری پرش آشد ساگر میں گوتے کھانے لگے سبھی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہستے ہستے پرہو نے کہا اسی پرکار ہم سب سے کشن کیتن کرائیں گے اس پرکار سری باز کو آشواسن دے کر پرہو مرجت ہو کر پرزوی پر گر پڑے اور بہت دیر کی انتر ہوش میں آئے ہوش میں آنے پر آپ آشر کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور بولے پنڈی جی میں یہاں کیسے آگیا میں نے کوئی چپلتا تو نہیں کری آپ تو میرے پتا کی سمان ہیں میرے سبھی اپرادوں کو آپ صدا سے کشما کرتی آئے ہیں یدی مجھ سے کوئی چپلتا ہوگئی ہو تو اسے کشما کر دیجئے گا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں کہ میں یہاں کیسے آیا میں آتے سنکر شریف آس پندیت نے بھنیت بھاوسے کا پرہو مجھے چرکال تک بھرم میں رکھا اب پھر سے مجھے بھرم میں نہ ڈالی میری اب چھل نہ نہ کیجئے مجھے چھل لیے مت اب تو مجھے آپ کا ست سور معلوم پڑ گیا ہے آپ کے چھرنوں میں اسی پرکار انراغ بنا رہے ایسا آشیروا دیجئے شریف آس کے ایسا کہنے پر پر من ہی من پر سن ہوئے اور کچھ لجاتے ہوئے سے اپنے گھر کی اور چل دی سری کرشنا چی تن پرب نیت نیت سری کرشنا چی تن پرب نیت 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 آرے کرشنا حرے رام شی را دے گو گ گ لям شی را دے گ گ شری کرشنا چی تن پرب نیت شکریہ ہری کشنا ہری رام شرآدھے گوووووووووووووووووووووووووووو ب proced!! Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nithyananda Hare Krishna Hare Rama Sri Radego Vinda 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 Prundavan Bihari Lale Ki Jai Brajvallam Lale Ki Jai Albeli Sarkar Ki Jai Gir Raj Dharan Ki Jai Shamsundar Shri Yabdai Maharani Ki Jai 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 Shri Radego Vinda Jai Jai Shri Radego Vinda Jai Jai Shri Radego Vinda موسیقی